اپنے شہر کی لیٹس خبروں کے لیے نیوز کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اٹھ کر ملت کے نام پر اتحاج کرنے والوں کا ذات برادری اور دھام سے اوپر اٹھ کر دیش کے حد میں کام کرنے والے ہندو مسلم تمام تر ساتھیوں کو میں آج کے اس انقلابی اعتجادی جلسے کے لیے مبارک بات دیتا ہوں اور میں آپ کو یقین بھی نادرہ ہوں کہ اگر ہمارا یہی اتحاج باتی رہا اور ہمارا یہی جوز اور یہی جذبہ باتی رہا تو انشاءاللہ وہ جو ویر شاورکر کا تو نظریہ تھا جس پر بی جے پی کام کر رہی ہے نتیش کمار ہو یا اوپر میں بیٹھے ہوئے موڈی ہو یا امیق ساہ ہو یہ لوگ ستر بار ہی جنم لے لیں گے اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کو توڑ نہیں سکیں گے اور ہمیں دیدے سے نہیں کہا پائیں گے ہم اس کا آپ کو یقین دلائیں لیکن یہ پنجی ہمارے پاس بڑی ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان ملکہ یک ساتھ کیتے ہیں یک ساتھ مرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ ایل آئی صرف مسلمان بلکہ یہ لیکن یہ سکھ اور حیسائی کی بھی نہیں بلکہ ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کے لائے ہیں سپریم کیا ہے اس کے طرف سپریم کورٹ ملک میں ہندو اور مسلمانوں کا ایسا تھا تو اس ملک کو انگریجوں نے غلام منا لیا تھا تو سال تک انگریجوں نے غلام منا لیا تھا لوگوں کا احساس ہوا کہ ہم جو پیشر گئے تھے تو غلام ہو گئے پھر ہندو اور مسلمانوں سے کہ آج اس دیس میں بھی میر جعفر کی اولاد باقی ہے جیچن کے اولاد جندہ ہے اور اولاد بھی جندہ ہے سرمانوں کو ٹھوٹا چاہتا ہے اور ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس میں ٹھوٹ گئے تو نسلہ کو جائے گی یاد کرو اللہ اللہ آدے میں آپ آیا پیسا کسی کا میں اس نے روزنا کہا ہے اس منہوز کا سایا جب سے ملک ملک کی ترکل تاریخ اس ملک تارے ہندوستان کی دمیراری ہے میں تو کہتا ہوں کہ جب سے یہ رنگا بلہ آجنیتی کا رنگا بلہ ہے یہ جو موڈی ہیں اور اس کا دوست عمیب سا ہے انسان کے خون کا مزہ لگ گیا ہے جب دوہ ہزار دو میں گجرات میں کپنے آن ہو رہا تھا ماؤں پرنوں کی ایڈرٹو پہیجی وقت کے وزیر آزم قادی سر سرم سے جھو گیا تھا اور اس وقت آپ کا کیا کہا تھا بہتھپئی جی نے بہتھپئی لے ماؤں دی تندرموڈی تو نے کا افمان کیا ہے تنید ہے ایمبلنسو انکالوو نے مہمد کیجئے ایمبلنسو انکالوو نے مہمد کیجئے میں 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 آپ کو بگا دوں کہ اوہ کس میں یہ تھا یہ پك very کہ اس وقت وہ جو بھی تھنگا ہوا تھا حکومت چس کی تھی یہی موڈیش کی حکومت تھی اور کام بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ یہ آمین سا بیٹھا ہوا تھا اور بجران کے دنگے کے بعد ان لوگوں کو شرم نہیں آئی بلکہ موڈی نے کہا تھا کہ ہم کا یافتہ نکالیں گے ہم کورت یافتہ نکالیں گے اور یہ کی جملہ کہا تھا کہ ہم جنبے کو پورے ہندوستان میں دوہانے کا کام کریں گے لگتا ہے کہ دیس کی قدی میں یہ راجنیتی کا بنگا پینا پورے دیس کو بجران کی طرح کہ وہ ہزار دوہانے کا خود راج ہوا تھا پہ پورے دیس کو بجران دام انہیں یہ کوشش کرتا ہے ہم ان کے انداز باقی راجوں کو کبھی کسی آپ ہونے نہیں دیں گے بے کوئی لائی کیا بنیادی دور اس ملک میں ہرے سرسلو یہ چاہ رہے گا کہ ہندو اور مسلمانوں کو آرک کر کے رکھا جائے اس کے لئے سین کے نیتا نیر ثابت کرنے پہلے ہی کہا تھا کہ پونے سن تھوڑی کہا تھا لیکن ہمارے علمانے دیومنگ کی علمانے پریلی کی علمانے ندوہ کی علمانے کچھوزان شریف کے علمانے علمانے سادیہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ مٹی کسی کے باقی نہیں ہے یہ ہم ہندوسترانیوں کے باقی زمین ہے جان ہمارے باقی خوبو ہے ہمارے پیلوں کے مزار ہیں ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے مسجد اور مزورے ہیں خالقہ ہیں ہندو کے منادر بنے ہوئے ہیں کسی کے باقی مجال نہیں کہ ہم کو ہندوستان سے جدا کا سکے کوئی پاکروں دیوانوں جن لوگوں نے بنایا پاکستان ہو جانے لیکن ہندوستان میں دستے والے تماموں جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ ہندوستان کے رہے والے ہیں نہیں بیرسی نہیں ہے جو ہم کو ہم سے نادلتا کوئی پرمان مانے پھر کیا ہوا اس ملک میں یہ قانون منا سرمیس سو پچاس میں سیٹی جن سیٹی جن سی بھرے اس میں یہ کہا گیا کہ سمیس سو پچاس ہوا ہے وہ ہندوستانی ہوا ستاسی میں امینڈومن ہوا اس سے خیال لیکن اگر 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 دورانے کی ضرورت نہیں ہے اینا ارسی جو ہوا ہے وہاں پر آسام میں کھیلن کا اُلڈا پڑا انہوں نے نشانہ پڑایا تھا برنا بازے مسلمانوں کو انہیں نے نشانہ پڑایا توپیوں ڈاری آنوں کو لیکن جب مامل آئی آیا کہ پانچ لاخی لوگ اس میں مسلم تھے اور اس میں میرے بیرابہ نے وطن تیتہ دار بارس سپنبارہ چوزہ لاخ تو کھیلن کا اُلڈا ہوا پھرے وقت آسام میں جب تاریل چلے لئی تُنہوں نے کیا کہا کہ میرے ہندو بھائیو سیکھ عیسائی پارسی بودی تم کھولانوں مار ہم اینا ارسی کا قانون لے ہم سٹیجن ایمنمنٹ بیلد آ رہے ہیں تمہارے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوئی لیکن اس کی سبات پر مسلمان کا نام نہیں آسکا میرے بھائی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس دیس کا جو سمیدان ہے اس کی بنیاد ہے کہ یہ اسٹیک خود مختار ہوگا سبنٹ ہوگا یہ اسٹیک سوسس ہوگا سماج وارکہ نمیلیا ہوگا یہ اسٹیک سیکولر ہوگا یعنی اس دیس کا کوئی دھام نہیں ہوگا سیکولرزم کا اچھ ہندوستان میں یہ ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے تمام طرلگوں کو ضمیر کی آزادی ہوگی مذہب کی آزادی ہوگی زمان کی آزادی ہوگی اور اپنے مذہب پر اگر فالن کرے تو کوئی اسے نہیں روز سکتا لیکن دوستوں کے مذہب کا عادل اس کو کرنا پڑا گا یہی ہے پیرمبل اور پیسٹی چیچن اف انڈیا اور آج